لم یاتی ناغیر کا فیدہ لم یاتی ناغیر کا فیدہ مسلے صغم شکتا جاہا لم یاتی ناغیر کا فیدہ لم یاتی ناغیر کا فیدہ مسلے صغم شکتا جاہا جھج راج تو تاج تورے سر سر راج تو تورے سر سر ہے کچھ تو کچھ شگے دوسرا جاہا لم یاتی ناغیر کا فیدہ مسلے صغم شکتا جاہا وہ اتنا مشکل ہوتا ہے کہ وہ وزیوہ پڑھنے کوشش کرتا ہے جو اس کو یاد ہوتا ہے لیکن وہ حالت سیچوشن اتنی خطرناک ہوتی ہے یہ وزیوہ بھول جاتا ہے وزیوہ بھول جاتا ہے جاہاں نہیں اتنا کوئی بات نہیں وزیوہ بھول جائے حضور کو نہیں بھولا حضور کو نہیں بھولا حالاتو جائے سیچوشن اتنا موری نائیا پارنا موری نائیا نوری نائیا 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 ناؤ کی تشغیر ہے ناؤ کی تشغیر ہے یعنی ناؤ کی تشغیر ہے چھوٹی کشتی ہونا اس کو نائیا جب کشتی ای رسپت اپنی درب کی نتی موری نئیہ پر لڑھا اور توہاں نے وہ کسٹی تھی وہ کتنی بڑی تھی اگر نام محمد رام یا فرد شفی آدم تیرے ستکے میں سخت اللہ کا بیڑا پار تھا اور تیرے ستکے میں نجی اللہ کا بجرا تر گیا موری نئیہ مارے نا دھر جاتا موری نئیہ مارے نا دھر جاتا موری نئیہ مارے نا دھر جاتا مارے نا دھر جاتا مارے نا دھر جاتا اس فقیر کی رات کو بھی نظر کر دے میری سندھر کی رات کو بھی نظر کر دے یا شمس نظر کی لالی چوبہ تیمہ رسی عرض بکون چوبہ تیمہ رسی عرض بکون دیکھیں ہم پاکستان پر دیتے ہیں انڈیا پاکستان پر جو رہتے ہیں وہاں سورج نکتا ہے جلدی اور جب ہمارا سورج نکتا ہے تو یہ مدینہ میں ہوتا ہے وہ بعد دیکھتا ہے تو یہاں سے تو سورج دارا تھا وہ رات ہوئی تھی تو امام کہتا ہے اے سورج یا شمس نظر تیلاری چوبہ تیمہ رسی زہر 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 تو میری عرض کر دیں آئیے کیا اوری جوت کی جھنٹھل جھنٹھ میں رہ تو اوری جوت کی جھنٹھ کے جھنٹھ کے جھنٹھ میری شبنے نا دل ہون آ جان بے میری شبنا چھ انہیے بھانے رون آ جان بے میری شبنے شبنے ناڑے تشنا لبی ہے اور حضور آپ کے صحاوت کا کیا کریں کیا کریں میں تو بڑا پیاسا ہوں آپ کی صحاوت کا کیا کریں آپ تو خود فرماتے ہیں کہ مخلوق میں مجھ سے بڑا صحیحی ہے اب عالی عادت کہتے ہیں کہ انقین تشریح و سخاں کا ام اے گیسو اے پاکا اپرے کرم اے گیسو اے پاکا اپرے کرم ان کے گیسو نہیں احمد کی گھٹا چھائیں اے گیسو اے فاق ہے اپنے قلقے برسل بارے رم چندرم چندرم برسل سارے رم چندرم تو پھونک ایدھر بھی دیرا جا تو پھونک ایدھر بھی دیرا جا تو پھونک ایدھر بھی دیرا جانا تو پھونک ایدھر بھی دیرا جانا اروح فیداکا فزید حرق کہتے ہیں حضور میری بھی جانا پھونک ایدھر بھی اس کی سوزش کو زیادہ کر دیدھر بھی اور تک نہیں یہ آگ ایسی ہے جسے مل جاتا ہے وقت حق بھی مزید اور ہے اور ہے لاہور 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 اللہ لاہور کہتے ہیں حضور اروح پیدا کا فزد عرقا یک شانہ دیگر برزن شانہ دیگر یک شانہ دیگر برزن عشقہ تن مندھن سب پھوک دیا یہ چانہ دیگر برزن عشقہ یہ چانہ دیگر برزن عشقہ تن مندھن سب پھوک دیا یہ عرقا ہمارے اہل سنت جب رد کر رہے تھے جب رد کر رہے تھے عالی حدت بدر برزن تو بدلے میں عالی حدت کو بڑی لوگ نازبہ آگواز کرتے تھے بڑی اچھی باتیں نہیں کرتے ایک دن کسی عزیز نکاح کے حضورت یہ آپ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں تو آپ ذرا ساتھ نہ نہیں کریں تو آپ نے کہا سنو عالی حدت کرتے ہیں کہ انسان کبھی بیمار ہو جائے تھے تو اپنی سہت کے لیے مال کروان کرتا تو کسی طرح سے مجھے سہت ہے سائنس غام میں میں نے کل پر سوئی میں کہیں پڑھا سنا شاید دیکھا کہ اس چکرم لگے میں انسان جو نہ بڑا ہی اس کے دینے میں کوئی چینجنگ کر دی جائے اور اس کو ریورس گیر لگا دیا اس پر تجربات ہو رہے ہیں چوہوں پر سمجھ نہیں باتا کہ سائنس غام کی اپنی دن کی ہوتی ہے کہتے ہیں کہ کوئی ایسا نہ ہوگی ہے مطلب کہ ہم بڑے ہی نہ ہوں مرے ہی نہیں تو ایک بڑا مشہور آتی ہے نام لیتا وہ بڑا بلینر ہے تو اس نے کوئی بیس بلینڈ ڈالر کالی مال لگائے ہیں یا شاید اس سے زیادہ کیونکہ اس کو فکر پڑے گئے کہ میں مروں کا تو ملا ہوگا نہیں تو انہوں سے پوری ریورٹنگ بنائی ہوئے کہ اس کو تحقیق کرو کس بات پر کہ انسان بڑا ہی نہ ہوگا انسان بیمار ہی نہ ہوگا اس کے ڈی ای لے میں چھیڑ چھاپ کرو وہ کرتے ہیں کہ ہم قریب او دن آئے گا کہ لوگ مہنچ جائے گے والے ایمپوسی بلد چلو فرض کریں تم نے چینجنگ گرلی ڈی ای نے میں اس کو لگا دیا ریورٹنگ اور تم اگر کامیاب ہوئے بڑے نہیں ہوں گے تو اس کی یہ کہاں اس بات کی اس میں گارانٹی کہ مرے گا نہیں بھائی مرتا سے بیمار ہوگے کیا کوئی اچانس بر جاتا ہے کسی کا ایکشنڈ ہو گیا کس نے مار دیا کوئی گر گیا تو لوگ لگے ہیں کہ مرے گا ہائے یہ لوگ کون ہوتا ہے یہ وہ ہوتے ہیں جو مومن ہیں ان کو بڑا ڈر لگتا ہے مرد جی نہیں سمجھا اب وہ بات کروں گا نا تو لوگ اس کو کئی اور جائے میں پسند نہیں کرتا ہی چیزوں کی تو میں ایک جنرلی بات ہوں تو لوگ یہ کفار جو ہیں نا یہ بہت ڈڑتے ہیں کہ بندی کی بات ہوں کہیں نا اس کا چیز redistقہ پہ مومن جو نا ہوتے ہیں تو پتہ ہے آگے اجالہ ہی اجالہ ہی اجالہ ہی اجالہ ہی ہے اجالہ ہی اجالہ ہی اجالہ ہی ہے یہ آنکھ بند ہوئی ہی آگھ اجالہ ہی ہے جی تو یہ فرق ہویا تو انسان سے بیمار ہو جائے لکتا ہے تو وہ خوش کرتا ہے کہ مال کرش کریں اور کہیں سے وہ سہتیہ بھی ہونا ہے اور انسان کا کوئی جسم میں عزوز کوئی ایسا ہو جائے بیکار ہو جائے ڈوکٹر کہیں کہ اب اس کو کاٹنا رہو لیے ورنہ تم جان سے جاؤ تو وہ جان بچانے کیلئے اپنے عزوز کی درمانی دے دیتا ہے انگلی کر گئی کوئی ہاتھ کر گئی کوئی پاؤں کر گئی یہ چلا گیا جان تو بچی تو سہتیہ رہی ہے مال جان کے لیے اچھا ایک چیز ایسی ہوتی ہے جس پر جان پر دوبار اور وہ ہے عزت کیا عزت تب بات بن جائے جان جاتی ہے امام کہتے ہیں حضور میری عزت بھی آپ پہ قربا یہ لوگ مجھے برا کہتے ہیں مجھے کوئی پر ہوگا لوگوں پہ جانے بھی پڑھیں حضور میری عزت جانا وہ بھی آپ کے نالے پر قربان ہے یہ کہنے والا کون کہتا ہے جس کا ہو چکا ہو کون کہتا ہے یہ جان کی پیارے جاتا ہے یہ جان کی پیارے جھنا جاتا ہے ایسا کلام تھا ایسا کلام لکھنے کے لئے ایسا کلام لکھنے کے لئے کسی نے فرمائش کی دیا دو صاحب تھے انہوں نے کہا تھا حضور کوئی کلام لکھیں چار زمانوں پر چار زمانے سمار کی پھر مقتے میں عادت کہتے ہیں بس خامائے خامن نوائرہ رضا کے ناتہ جل بکار انکمپلیٹ کلام نہیں سمجھے آرہا ہاتھ اپنے کلام کو کیا کہتے ہیں خامائے خامائے ناکس کلام اپنے کلام کے لئے ناکس کیوں کیونکہ کلام کی نسبت تبھی ذات کی طرف اور یہی کلام ہے حضور کی ناکس کیوں سے پھر وہ کلام ناکس نہیں ہوتا پھر وہ کل کے رضا ہے خنجرے ہوگا پھر وہ کہتا ہے وہ رضا کے نیزے کی مہارا نہیں سمجھے یہ اولیاء کی شان ہوتی ہے جب کسی چیز کی اس کو گھرا گیا ہے اتنا اچھا کلام نکہ کہتے ہیں بس خامائے خامی نوائرہ نہ یہ طرز میری نہ یہ یہ میری طرز نہیں ہے کہ میں جوانے امتخاب کروں اور پھر لکھیں اور میرا رنگ بھی یہ نہیں ہے کہ کوئی کہے تو لکھیں پھر لکھا کر بس کیا کریں ارشاد احباب نہ دکھتا ارشاد احباب نہ دکھتا نہ چار اس راہ پڑھا نہ چار اس راہ پڑھا نہ چار اس راہ پڑھا نہ چار اس راہ پڑھا